اسلام علیکم دوستو جیسا کہ کل بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی تھی رات کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور جو بھی بچے سیریس ہیں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہنڈریٹ پرسن کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ کا ٹائم اور انرجی بڑا میٹر کرتا ہے آج والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیکنڈ سکول ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، تالکہ ایجوکیشن آفیسر اور سبجیک سپیشلسٹ ان کی رکارمنٹ کیا ہے جو پچیس سو سے زیادہ جاب سے سیکریٹی صاحب نے خود آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بھئی اب اس کی تیاری کریں پروٹیسٹ کرنے سے بجائے بہتر ہے اگر آپ پی ایسٹی جی ایسٹی کا پروٹیسٹ کرتے ہیں تھریٹی پیلہ سے اور کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بچے آلریڈی پی ایسٹی جی ایسٹی ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بھی جابس ہم لیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ جن بچوں کو ابھی جابس نہیں ملی پہلے اگر آپ نے گلتیاں کی ہیں تو آپ ابھی ایسٹی بن کے دکھائیں سیکنڈ سکول ٹیچر بن کے دکھائیں ٹی او بن کے دکھائیں یہ سب گھر والوں کو بن کے دکھائیں کہ میں نے پہلے جو گلتیاں کی تھی اب نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے آتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ ہم آ رہے ہیں یہ ہے آپ کا ہیڈ ماسٹر اب اس ہیڈ ماسٹر میں جو جابس آئی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1565 کے فبروری میں یہ آئی تھی 5 فبروری کو آئی تھی ایک سال پہلے ایک سال مطلب ون ایڈ ہاف یئر بی فور تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹوٹل سیٹیں بھی لکھی ہوئے لیکن ہم کولیفیکیشن یہاں پہ ڈسکس کریں گے ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے 16 years education کے ساتھ ایم ایڈ ہوگی تو 3 years آپ کا کوئی بھی teaching experience ہو گورنمنٹ ہو یا private institutions ہو یا اسکول education میں ہو اگر ماسٹر سے 16 years کے ساتھ بی ایڈ ہے تو 5 years آپ کی پاس ہونا چاہیے experience ماسٹر سے آپ نے 16 years کا ڈی اے کیا ہے تو 2nd division کا 3 years experience ہو پھر ہے اگر آپ نے intermediate کیا ہے تو بی ایڈ آپ کا honors ہونا چاہیے 4 years جو پروگرام ہوتا ہے 2nd division میں ہونے چاہیے اور 5 سال آپ کا تجربہ ہونا چاہیے تو یہ headmaster headmistress کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور existing 958 جو headmasters who had passed IBA test earlier shall also apply for this یہ تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا جو paper ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ paper تھا یہ complete course آپ کو ملے گا اس میں 80% آپ کا professional ہے اور 20% آپ کا انگلیش ہے یہ paper دیکھ لیں یہ questions جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا 2014 میں یہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا paper ہے یہ بھی headmaster کا ہے تو یہ complete course ملے گا یہ 2002 میں ہوا تھا یہ دیکھ لیں آپ آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہم آ رہے ہیں یہ jobs ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تال کا education officer ٹھیک ہے یہ اس jobs کی بات ہو رہی ہے جو سر کہہ رہے تھے security صاحب male female دونوں لکھا ہے لیکن ہم education کی بات کریں گے کیونکہ آپ education پوچھ رہے ہیں MBA ہونا چاہیے HRM MBA education ہونا چاہیے leadership میں masters in public administration master in educational leadership and management masters in educational planning and management masters in education management at least in second division from recognized university 16 years education ہونے چاہیے having basic knowledge of computer ہونے چاہیے اس کے بعد assistant education کا بھی آپ دیکھ لیں ویسے تو وہ ٹیو کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کی بھی education سامنے آپ کی لکھی ہوئی ہے اس میں بھی same requirement ہے پھر ہم آتے ہیں subject specialist جو بات کر رہے تھے security صاحب جو ابھی جاپس یہ آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں rule ہے m a m a c ہونے چاہیے اسی subject میں اور اس کے ساتھ m a d ہونا چاہیے two years both ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں m a m a c in relevant subjects with m a two years both at least second division ہونے چاہیے تو یہ subject specialist کے لیے post of subject مانگ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد secondary school teacher کی بات ہو رہی ہے secondary school teachers کا آپ طریقے کار یہاں پہ آپ کو میں دیکھاتا ہوں یہ rule آپ پڑھ لیں یہ والا ہے اس میں دیکھیں انہوں نے science کی category کا b c s b a c relevant subject مانگا ہے 50% marks ہونی چاہیے آپ کی اور general میں b a b کام مانگا ہے relevant subject میں minimum 50% اس میں بھی ہونی چاہیے تو یہ دو requirement ابھی جا رہی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ second school teacher لکھا ہوا ہے اچھا وہ information تو آپ کو مل گئی اس میں آپ کو میں نے سارا بتایا ہے جو پہلے سارے pages circulate کر رہے تھے website کے through جو requirement تھی وہ بتا دی لیکن اب جو latest requirement جو انہوں نے show کی ہے جو government of center نے لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں secondary school teacher یا high school teacher انہوں نے نام رکھا ہے اس کا اور اس میں science اور وہ category same ہے مطلب اس میں changes نہیں آئی یہ آپ پڑھ لیں میں آپ کا time بچاتا ہوں relevant subject میں مطلب b c s ہونا چاہیے b a c یہ 50% آپ کی ہونی چاہیے percentage total جو وہ بتا رہے ہیں graduation میں اور اس کے بعد دوسری جو general category ہے وہ بھی بتا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں بھی b a اور b com 50% ہونا ضروری ہے اس کے بعد subject کے specialist میں انہوں نے وہاں پہ آپ کو بتایا کہ ایم ایڈ وغیرہ مانگا تھا education میں degree لیکن اس میں انہوں نے simple masters جو ہے انہوں نے مانگی ہے 16 years آپ کی education ہونی چاہیے 50% marks ہونے چاہیے تو یہ انہوں نے basically مانگا ہے اس میں یہ changes ہے پھر آتے ہیں head master head master کی ساری جو requirement ہیں وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی انہوں نے وہی رکھی ہے اس میں changes نہیں آئی اب آتے ہیں یہ important tal کا education officer آپ کو پتا ہے کہ میں ایم بی اے وغیرہ جو انہوں نے مانگا تھا master ایم پی اے وغیرہ مانگی تھی بڑی زبردست degrees تھی جو purely administration سے related تھی لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو یہ page circular جو کر رہا ہے جو requisition جو بھیجی ہے government آپ سے انہوں نے اس میں دیکھیں tal کا education officer انہوں نے لکھا ہے یا assistant education officer انہوں نے لکھا ہے اور اس میں simple bachelor degree انہیں بی اے بی اے سی مانگی ہے لیکن پی سی اے س کے ثروہ ہوگا پی سی اے س آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دس بارہ پیپر آپ کو پاس کرنے ہوتے ہیں تو یہ تھی اس کی update اب جو جو بچے serious ہیں جو آپ سے لینا چاہتے ہیں second school teachers کا complete course آپ لے سکتے ہیں time to one year subscription ہے time to time بھی آپ کو چیزیں ملتی جائیں گی headmaster کا course available ہے وہ بھی one year کی subscription ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور جو جو بچے serious ہیں وہ ہی ہمیں join کریں کیونکہ ہم serious بچوں کو ہی کوشش کر کے پڑھاتے ہیں end تک ہم لے کے جاتے ہیں آپ ہمارے بچوں نے جو courses لیے ہوئے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ ان کی اگر ایکسپائر ہو جاتی ہے excess کیونکہ one year تک ہماری commitment ہوتی ہے one year تک تو وہ expiry ختم ہونے کے باوجود بھی ہم پھر ان کو excess دے دیتے ہیں زیادہ تر ہم کوشش یہ تو ہوتی ہے کہ بھائی اگر ان کا test نہیں ہوا تو test ہونے تک بھی ہم ان کے ساتھ bound ہوتے ہیں ورنہ one year تک آپ کی subscription ہوتی ہے اور ایک one time payment ہوگی آپ کی اگر جو بچے serious ہیں یہ ساری چیزیں لینا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہم تیاری کرنا چاہتے ہیں آج سے شروع کریں ویسٹ نہ کریں otherwise again وہ پی ایسٹی جے ایسٹی آپ کو جو ریس میں آگے نکل جائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے اور جو نہ کرنے والا بچہ ہے بس وہ پوچھتا رہے گا اس سے پوچھے گا اس سے پوچھے گا ہزار سوال کرے گا لیکن کتاب کھول کے نہیں پڑے گا جو جو بچے اب انٹرسٹیٹ ہیں تو وہ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے ری اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی ایڈ ماسٹر کی سبجکی سپیشلس میں اگر پہلے اپلائی کیا ہے تو ری اپلائی نہیں کر سکتے گا تو ایک دفعہ اپلائی کرنا ہے تو یہ تھا آج کے لیے thank you so much اللہ حافظ اور اس کے نیچے جائیں یہ سارے کورسز آپ کو نظر آئیں گے پورے کورسز پڑے ہوئے کسی بھی آپ جو آپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایف آئی اے ہو آئی ایس آئی ہو اس کے علاوہ ٹیچنگ ہو اور آئی بی ایس ٹی ایس ہو بی پی ایس فائی فیفٹین میوسپل ٹاؤن آفیسر ہو آپ کا لیکچر ہو ایسے رائٹنگ ہو پرسی رائٹنگ ہو یا زوم لائیو کلاسز انگلیش کے لیے نہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں